ڈی ڈی نیوز کیا جاتا ہے کبھی کوئی اپنی کتاب میں لکھ دیتا ہے کہ دراصل ہندوتوں اور بوکو حرم جو ہے وہ ایک جیسے ہیں اور اب کانگریس کے ایک بہت قدہ وردگج نیتا شیوراج پاٹل نے تمام سیمائیں توڑتے ہوئے گیتہ کے اپدیش کو جہاد بتا دیا گیتہ جہاد وہ کہہ رہے ہیں جیسے جہاد ہے ویسی گیتہ میں جو ارجن نے بھگوان شری کرشن نے ارجن کو جو اپدیش دیا وہ بھی تو ایک طرح کا جہادی کیوب دیش ہے آپ سوچئے کہ کس حد تک جو ہے ہندوتوں پر حملے لگاتار کانگریس کی طرف سے کیے جا رہے ہیں حالانکہ جیسی کوئی نیتا کہتا ہے کانگریس کے نیتا کہتا ہے کہ یہ ان کا نیجی بیان ہے ہمارا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ایک بار پھر سے کانگریس کے نیتا کہہ رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ شیوراج پاٹیل کا جو بیان ہے ان کا نیجی بیان ہے کانگریس کا یہ آدھیکارک لائن نہیں ہے لیکن سوال یہ ہے کہ ایک کانگریس کے دگج نیتا کی کتاب کا لوکارپن اور دوسرا کانگریس کا دگج نیتا اس طرح کا بیان دے دے تو اس کو کیا کہیں گے اس لئے اس پر چرچہ ہونی ضروری ہے پر اس وشے پر شیوراج پاٹیل کے وشے پر چرچہ میں رات ساڑھے نو بجے سے کے بعد شروع کروں گا کیونکہ یہ میرا آج دوٹو کا دوسرا وشے ہے آج کا میرا پہلا وشے دیش کی رازدانی دلی میں اس بار ہیپی دیوالی نہیں ہیپی پرالی ہوگی ہیپی دیوالی نہیں ہیپی پرالی پچھلے کئی سالوں سے ہم لگاتار دیکھ رہے ہیں جب کبھی دیوالی آتی ہے تو کہا جاتا ہے آتیش بازی مت کرو یہ مت کرو وہ مت کرو آتیش بازی پرتبند لگ جاتا ہے چونکہ یہ کہا جاتا ہے آتیش بازی ہونے سے دلی کا ماحول بہت خراب ہو جاتا ہے دلی میں پردوشن ہو جاتا ہے دلی اور آس پاس دم گھونٹو ماحول ہو جاتا ہے اس لئے آتیش بازی نہیں ہونی چاہیے کہ پچھلے کئی سالوں سے ہم سن رہے ہیں لیکن ابھی دیوالی میں دیوالی آئی نہیں ہے دیوالی کی آتیش بازی شروع نہیں ہوئے لیکن دلی کا ماحول دم گھونٹو ہوتا جا رہا ہے دیوالی تک کیا ہوگا نہیں کہہ سکتے ایسا اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ پنجاب میں پنجاب میں جگہ جگہ پر پرالی جلائی جا رہی ہے اور وہ پرالی کا جو دھوان ہے وہ اڑتے ہوئے دلی پہنچ چکا ہے دلی کا پردوشن جو ہے لیول خراب ہو رہا ہے دلی میں جو ہے استطیق خراب ہو رہی ہے اور کیجریوال جی نے اعلان کر دیا ہے کہ پردوشن پھیلانے والے پٹا کے اس بار نہیں ہوں گے پردوشن پھیلانے والے چھوڑیے جو گرین آتش بازی جس کو بولتے ہیں جو کہتے ہیں پردوشن نہیں پھیلاتی ان تمام آتش بازیوں پر بھی دلی میں دیوالی پر پرتبند رہے گا وہ کہہ رہے ہیں صرف دیے جلاؤ تو آپ دیے جلائی آتش بازی نہیں جلا سکتے دلی میں لیکن آپ پرالی جلا سکتے پرالی سے دھوان جو ہے وہ آپ کے پھیپڑوں میں نہیں جاتا وہ آپ کو نقصان نہیں پہنچاتا وہ آپ کے لئے شاید آکسیزن کا کام کرتا ہے لیکن دیوالی کی جو آتش بازی ہے وہ آپ کے لئے پردوشن کا کام کرتی ہے شاید یہی ترق دینا چاہ رہے ہیں دلی کے مکہ منتری اروند کیجریوال جب تک ان کی دلی میں سرکار نہیں تھی تب تک وہ کہتے تھے کہ پنجاب میں ماملہ ہو رہا ہے پنجاب اس کے لئے رسپونسیبل ہے لیکن سوال ہے کہ اب تو پنجاب میں بھی ان کی سرکار ہے دلی میں بھی ان کی سرکار ہے تو ذرا یہ دیکھئے دلی کے آپ کو دلشے میں دکھا رہا ہوں یہ دیش کی رازدانی دلی میں ہے تو ہیپی دیوالی نہیں ہوگی ہیپی پرالی ہوگی دلی میں دیکھئے کس طرح کی استطی ہے دلی میں دلشتہ کا جو لیول ہے ستر ہے وہ کس حد تک گرا ہوا ہے یا آپ ان دلشتہ کو دیکھ کر اندازہ لگا سکتے ہیں تو دلی میں پہلے ہی دلی دھوان دھوان ہو رہی ہے دلی آئی نہیں لیکن دلی دھوان دھوان ہو گئی ہے اور اس دھوان کا کارن کیا ہے جیسے میں نے بتایا پرالی جو جلائی جا رہی ہے اس کے کارن ہو یہ آپ دیکھئے یہ پنجاب سے ایسے لگاتار درشتہ آ رہے ہیں پنجاب سے لگاتار درشتہ آ رہے ہیں پنجاب میں ایک دو نہیں ہزاروں جگہوں پر ہزاروں کھیتوں میں بھینکر طریقے سے پرالی جلائی جا رہی ہے اور اس کے کارن دلی دھوان دھوان ہو چکی ہے یہ پرالی کا دھوہ جو ہے وہ اڑتے ہوئے دلی تک پہنچ گیا ہے یہ آپ دیکھئے پنجاب کے گاؤں میں اس طرح کے درشے جو ہے روز پنجاب کے گاؤں میں دیکھے جا رہے ہیں اس طرح سے آپ دیوالی پرالی جلا کر منا سکتے ہیں آتش باز یہ مت جلائی ہے لیکن پرالی جلا کر آپ دیوالی ضرور منا سکتے ہیں شاید یہی میسیج دینا چاہ رہے ہیں دلی کے مکہ منطری اروند کیجریوال تو اس طرح سے پرالی جل رہی ہے دلی کا ویدر خراب ہے اور میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں جب تک پنجاب میں اروند کیجریوال جی کی سرکار نہیں تھی تب تک وہ یہ دعویٰ کرتے تھے کہ ان کے پاس پرالی کا جو ہے علاج ہے اور وہ جب دلی کی طرح پنجاب کے بھی مالک ہو جائیں گے تو پرالی کا علاج ان کے پاس ہے ہزاروں فیکٹریاں لگا دیں گے جس سے پرالی جللی بند ہو جائے گی جب سنیے دلی کے مالک جب پنجاب کے مالک نہیں تھے تو انہوں نے کیا کچھ کہا تھا جب سنیے ان سارے فیکٹری والوں کو میں نے دلی بلا کے ان سے بات کی آپ سوچ کے دیکھو اگر پورے پنجاب کے اندر ہم اتنی ساری فیکٹریاں لگا دیں جو پرالی کو استعمال کر کے کوئلہ بنانے لگے بجلی بنانے لگے ایک تو کسان کو ہجار روپے ایک کڑ کے حساب سے پرالی کے پیسے ملنے لگیں گے جلانے کے ضرورت نہیں پڑے گی اور وہ فیکٹری والا خود آپ کی پرالی کاٹ کے لے جائے گا آپ کا کوئی پیسہ نہیں لگے گا آپ کو ہجار روپے ایک کڑ ملے گا اروند کیجریوال جی ہندوستان کے پہلے ساشک نہیں ہے جنہوں نے پٹاکوں پر بین لگایا ہے دیوالی پہ اس سے پہلے اورنگ جیب نے بھی پٹاکوں پر بین لگایا تھا اورنگ جیب کے بعد اروند کیجریوال دوسرے ساشک ہے جس نے پٹاکے پر بین لگایا ہے ہندووں کے تیواروں پر لگایا ہے اور یہ پہلی بار نہیں ہے جب ہندووں تیواروں کے اوپر اروند کیجریوال دوارے اس پرکار سے کٹھارا گھات کیا گیا ہے پابندی لگائی گئی ہے پہلے چھٹ پوجہ کے اوپر چھٹ پوجہ پہ پابندی لگائی گئی درگا پوجہ ویسرجن بھی پابندی لگائی گئی دشائرے کے اوپر پابندی لگائی گئی کہ راون میں پٹا کے نہیں چلیں گے اور دیکھئے گوپال رائے جی پریس کانفرنس کرتے ہیں پریس کانفرنس کے چوبیس گھنٹے بھی نہیں ہوتے ہیں آم آدمی پارٹی کے جو منتری ہے راج کبار آنند ان کے گھر کے بار پٹا کے جلتے ہیں ہم اربین کیجریبال جی سے پوچھنا چاہتے ہیں اگر پٹا کے پردوشت کرتے ہیں تو راج کبار آنند جی کے گھر کے بار جو پٹا کے جلے کیا اس سے اوکسیجن نکل رہی تھی ہم ان سے کہتے ہیں دیش کا ہندو اور سکھ ان سے بھیگ مانگ رہا ہے ہم صدیوں سے اس پرکار سے دیوالی مناتے ہیں ہم ان سے بھیگ مانگ رہے ہیں کہ آپ ہمارے بچوں کو جیسے اور اسٹیٹس میں آپ کو ہریانا سے انسپریشن لینی چاہیے ہریانا میں ان کو پردوشن کی فکر انہوں نے کہا گرین کیکرز اللاؤڈ کیے جائیں گے تین گھنٹے کے لیے اللاؤڈ کیے جائیں گے آپ کیوں نہیں ہریانا موڈل یہاں پہ لاگو کرتے آپ تین گھنٹے کے لیے وینڈو دے دیجئے آپ گرین کریکرز کے لیے اللاؤڈ کر دیجئے لیکن پرن روپ سے بلینکٹ بین کرنے والی اکمہتر مکمتری ہے اور یہ آئی ای ٹی جہاں سے وہ پڑے ہیں یہ آئی ای ٹی کی ریپورٹ ہے کہ جو پولویشن ہے وہ پرالی سے ہو رہا ہے وہ پٹاکوں سے نہیں ہو رہا ہے پچھلی بار جب اروند کیجریوال پنجاب بھی ان کی سرکار نہیں تھی تو اروند کیجریوال نے کیا کہا تھا کہ پنجاب کے کارن پنجاب کی سرکار کے کارن دلی میں پولویشن ہو رہا ہے آج تو ان کی سرکار ہے وہ کیوں نہیں پرالی پہ باندھی بنا رہے جو پرالی مکھے کارن ہے اس پہ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ کسی بھی کیس نہیں ہوگا اور جو یہ ہاپ پرسنٹ بھی اس پولویشن کا کارن نہیں ہے اس پٹاکے جلانے والے کے لئے بچوں کو جیل میں بھیجیں گے ہم اس کا ویروت کرتے ہیں تو دیکھا آپ نے پنجاب میں پرالی کو کبھی وہ کہہ رہے تھے بجلی بنا دیں گے کوئلہ بنا دیں گے بجلی اور کوئلہ تو نہیں بنا لیکن جو ہے جھٹکے دلی والے کو لگنے لگے ہیں اس پرالی کے اور جھٹکہ یہ بھی لگا ہے کہ دلی میں اگر آپ آتیش بازی چلائیں گے دیوالی پر پھٹا کے جلائیں گے تو آپ کو چھے مہینے کی جیل ہو سکتی ہے سابدان رہیے گا تو آج اسی پر چرچہ ہوگی میری پہلی چرچہ اسی پر ہے میرا آج کا سوال آپ کے سامنے ہے دو ٹوک میں جو میں پہلا سوال اٹھاں گا میرا پہلا سوال آپ کے سامنے ہے پرالی جلاو دیوالی کے پٹاکوں پر بین لگاؤ کیج دیوال کی نیتی پر کیوں اٹھ رہے ہیں سوال جیاں میرا سوال ہے پرالی جلاو دیوالی کے پٹاکوں پر بین لگاؤ کیج دیوال کی نیتی پر کیوں اٹھ رہے ہیں سوال یہ میرا سوال اور اس پر چرچہ کرنے کے لئے میرے ساتھ تین مہمان جڑ چکے ہیں تین مہمانوں کا پریچہ کروا دوں میرے ساتھ سنجو برما جڑی ہیں بی جے پی کی راشتی پروکتہ ہیں سنجو برما جی میرے ساتھ اس کے علاوہ پرویندر سنگھ سیٹھی جی جڑے ہیں پرویندر سنگھ سیٹھی جی آماد بھی پارٹی کے سمر تک ہیں میرے ساتھ ششانگ شیکھر جھا جڑے ہیں برشت ادھی وقتہ ہیں اور آپ کو بتا دوں کہ پچھلے سال بھی جب دلی میں کئی لوگوں کو پٹاکے جلانے پر جیل کی سزا ہو گئی تھی ان کا کیس ششانگ شیکھر جانے لڑا تھا اور اس بار بھی انہوں نے اس کا اعلان کیا اور ساتھ ساتھ وہ ان پٹاکوں پر جو پرتیبند ہے بلانکٹ بین ہے اس کو لے کر جو ہے وہ انہوں نے کوٹ میں بھی وہ گئے اور منوشتیواری جو بی جے پی کے سانسد ہیں ان کے وکیل بن کر انہوں نے کوٹ میں بھی ریپریزنٹ کیا تینوں میوانوں کا شکریہ سواغت سنجو برما جی بھائی آپ کو اس سے اعتراض کیوں ہیں پٹاکے پر پرتیبند جو ہے سوال ہے اس نیتی پر آپ لوگ سوال اٹھا رہے ہیں ابھی ہم سن رہے تھے بگا جی کو سن رہے تھے بگا جی کہہ رہے تھے کہ یہ تو اورنگ جیب جیسی نیتی ہے پر یہ ٹھیک ہے کہ پٹاکوں کا لیول جو ہے بہت کم ہوتا ہے جو پردوشن کے اس میں لیکن اس سے دھواں تو ہوتا ہے لوگوں کو پریشانی تو ہوتی ہے اسی لئے پٹاکوں پر پرتیبند لگایا ہے اس پر بی جے پی کے نیتی سوال کیوں اٹھا رہے ہیں اشب جی پہلا تو آپ کا جو انٹرودکشن تھا وہ زبردست تھا اور آپ کے انٹرودکشن کو آگے لیتے ہوئے میں کچھ تک کے رکھنا چاہتی ہوں پہلی بات تو یہ دو سو روپے کا فائن اور چھے مہینے کے جیل تک رہنا یہ یدی آپ نے آتش بازی کی خاص کر دیوالی پر یدی آپ نے اسپادن کیا ہے پائر کرکرز کا یدی آپ نے پائر کرکرز کا وطرن کیا ہے اور یدی آپ پائر کرکرز یعنی پٹاکے بیچتے ہوئے پائے گئے تب تو دو سو روپے اور چھے مہینے کی جیل نہیں تب آپ کو پانچ ہزار روپے جرمانہ اور سیکشن نائن بی ایکسپلوزیب ایکس کے تحت آپ کو تین سال تک کی جیل ہو سکتی ہے سنیے تین سال کی جیل یہ دیش جہاں پر 80% جن سنچہ ہندووں کی ہے اور دیوالی ہم کہتے ہیں پربو رام جب ایوزیہ لوٹے تھے چودہ سال کے بنواز کے بعد اس خوشی کو منانے کے لیے لوگ دیوالی یا دیپوتسو مناتے ہیں اور آج ہمیں کہا جاتا ہے کہ بھئی اس کال میں تو ستیوگ میں تو گن پاؤڈر تھا ہی نہیں تو آپ دیپوتی کی باتیں کیوں کرتے ہیں دیپوتی منانا تو گن پاؤڈر کے ساتھ دو ہزار سال پہلے چین میں شروع ہوا تو ہم کو ہمارا اتحاق پڑھایا جا رہا ہے پہلی بات تو یہ کہ جو کینڈریہ پریابرن منسٹری ہے یونین انوارنمنٹ منسٹری یا آپ آئی ایٹی کی ریسرچ لے لو یا آئی سی اے آر انڈین کاؤنسل آف پیگر کلچنل ریسرچ ان کے آنکھ لے لو وہ کہتے ہیں آپ کو پتہ دیپابلی تو ابھی چوبیس تاریخ پر منائیں گے ہم ممبر میں تو خوب دوروں سے منائیں گے جیسے خوب دوروں سے گنے شکس پر منائیا تھا خوب دوروں سے دہی ہانڈی بھی منائی تھی کچھ آنکھڑے ہیں یونین انوارنمنٹ منسٹری کہتی ہے کہ پچھلے چھے مہینے میں اور چھے مہینے میں کہیں کوئی دیپابلی نہیں منی ہے ڈلی کا جو بتاتا ہے کہ پریاؤن میں کس حد تک پلیوشن ہے کہا جاتا ہے پچھلے چھے مہینوں میں سب سے ادھک دلی نے دیکھا ایک سو پانچ ویری پور دیر مطلب کی پلیوشن چکم کی سیما پر تھا اکیس ایسے دن تھے جب کھالی پور تھا اور پانچ ایسے دن تھے کی ویری پور اور پور نہیں سیویر پلیوشن تھا ابھی مجھے یہ بتائیے کہ ایک یو آئی انڈیکس کہتے ہیں یدی زیرو اور پچاس کے بیچ میں ہو اس کا مطلب ایر کوالیٹی اچھی ہے ایک آنوے اور سو کے بیچ میں ہو تو ایر کوالیٹی ساٹیس ساٹری ہے ایک سو ایک اور دو سو کے بیچ میں ہو تو ایر کوالیٹی موڈرٹ ہے دو سو ایک اور تین سو کے بیچ ہو تو ایر کوالیٹی پور ہے تین سو ایک اور چار سو کے بیچ ایر کوالیٹی ویری پور ہے چار سو ایک اور پانچ سو کے بیچ air quality severely polluted ہے کہنے کا تات پر یہ ہے کہ AQI index کے مطابق پچھلے چھ مہینوں میں بینا کوئی بیپوتصف کے بینا کسی آتش بازی کے بینا پتاکے جلائے مجھے ارون شیلیمان یہ بتائیں AQI index 50 یا اس کے نیچے کیوں نہیں پایا گیا کیونکہ 50 سے اس کے نیچے کا مطلب ہے کہ air quality index میں pollution کی سیما بہت کم ہے کیا اس کا جواب ہے ان کے پاس اوکے پرویندہ جی جواب دیجئے پردوشن جو ہے ہونے کے ایسی کوئی report اور ٹھیک ہے چلی اگر آپ دیوالی کے پٹاکوں پر پتیبند چاہتے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ لوگ اپنے دیوالی نہ منائیں تو آپ کہہ دیجئے دیوالی لیکن کم سے کم پرالی جلانا بھی تو بند کر دیجئے اس کا دھواں کیا آکسیجن کا کام کرتا ہے پرالی کا دھواں جو انوائرمنٹ جو پریاورن ہے وہ گریٹس ٹھیک ہے ہیمنیٹی کے لیے اس کے کئی سارے کارن ہیں اس میں سے ایک کارن ہے جو کنسٹکشن ہو رہی ہے دلی کے اندر جو انڈسٹریز لگی ہوئی ہیں جو پولیشن پلاری ہیں اس کے علاوہ جو وان ہے اور پاپولٹیٹ سٹی ہے یہاں پہ وانوں کے ساتھ یہ ان سب کے ساتھ یہ کلیکٹیولی جو ہے یہاں پہ پولیشن کی ائر کوالیٹی خراب ہے لیکن جو دھفاولی ہے دھفاولی صرف اندوں کا توار بھی ہے اس کو پورا دیش مناتا ہے اور یہ پورا مہینہ چلتا ہے جب ٹریکرز چلتے ہیں جو ایسٹینٹک لوگ ہیں اور ائر کوالیٹی اتنی ہو جاتی ہے ساتھ موسم چینج ہوتا ہے اور وہاں پہ دھند ہوتی ہے تو لوگوں کا سانس لینا مشکل ہو جاتا ہے آپ نے کرونا کے سمیے میں دیکھا لوگوں کے لنگز کی پرابلم تھی ان کے لیے بڑا تھرٹ ہے اگر دیکھیں دھفاولی تو دھفاولی منانے کے لیے پیے چلائے جاتی ہیں مٹھائیاں بانٹی جاتی ہیں نئے کپڑے پہنے جاتے ہیں توجہ کی جاتی ہے اس کے لئے پٹا کے بھی چلائے جاتے ہیں لیکن اگر پٹا کے چلانے سے کسی کی جان چل جاتی ہے تو اس سے بیٹھ رہے گی ہم سب کو کلیکٹیولی اس بات کی جمعواری لینے چاہیے پرالی کی جاتک بات ہے پرالی کے اوپر کام کیا جا رہا ہے پنجاب کے اندر بھی لیکن جو سینٹر گورنمنٹ اس میں کوپریٹ نہیں کر رہی ہے وہ ایک الگ مشہ ہے آپ پنجاب سے کہتے ہیں ہریانہ میں آپ کی سرکار ہے ہریانہ میں بھی تو پرالی ہریانہ جادہوں نے دیکھا ہے پنجاب سے لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ اس کو ایک ریلیجیس بنا کر ایک لوگوں کے ریلیجیس سینٹیمنٹ کے ساتھ پلے نکھے جائے اپنے راجتک فائدوں کے لیے یہ لوگوں کی جان کا سوال ہے اس کو جو بھارتی جنسہ پارٹی ہے سیٹھی جی دیوالی کے پٹاکوں سے لوگوں کی جان جاتی ہے اور پرالی جلانے سے لوگوں کو جو ہے امرت پان ہو جاتا ہے کہ ان کی عمر دو سال اور بڑھ جاتی ہے ایسا کہنا چاہ رہا ہے اس کے اوپر بھی کام ہو رہا ہے اور سینٹر سرکار اور سٹیٹ سرکار دونوں کی جمعہ مجھے یہ بتائیے ابھی ہم سن رہے تھے اربین کیجریوال جی کام سن رہے تھے ابھی اربین کیجریوال جی کام سن رہے تھے ان کا پرانا بیان جو ہے وہ کہہ رہے تھے بڑا آسان ہے فیکٹریہ لگا دو پرالی سے جو ہے جو پرالی سے آپ سیدھا بجلی بنا لو پرالی سے کوئلا بنا لو تو بجلی تو فارمولا وہ فارمولا کیا ستیندر جہن کے پاس تھا کیوں وہ جیل میں گئے تو ان کی یاد داشت چلی گئی تو وہ فارمولا موڑ گیا وہ انٹریکچول لوگوں کے پاس فارمولا اس کے اوپر کام ہو رہا ہے تو مطبع کون انٹریکچول اربین کیجریوال جی انٹریکچول نہیں ہے اس کے ریزلٹس بھی آپ کو ملیں گے جلدی ارے تو کب ملیں گے بھئی ایسا نہیں ہے اس سے بیک آؤٹ کر گئے ہیں اچھا آپ سرکار اس کے اوپر کام کر رہی ہے مطبع ایک سال میں آپ کام نہیں کر پا ہے وہ فیکٹری وہ ایک سال میں سرکار آئے کتنے دن ہوئے ہیں بیان تو ان کا ایک سال ایک سال سے زیادہ پرانا ہے نا سرکار تو ابھی آئی ہے سرکار ہے تو تین دنے بھی ہوئے سرکار تو ابھی اس کے اوپر کام ہو رہا ہے لیکن یہ پرسیزر ہوتا ہر چیز کو implement کرنے کا لیکن اس کے اوپر definitely کام ہو رہا اور ہوگا لیکن یہ لوگوں کی جان کے ساتھ کھلوار کرنا اور لوگوں کے ریلیجیو سنٹیمنٹ سنجیو ورمہ جی لوگوں کی جان سے کھلوار ہوتا ہے بھئی پریہ ورن کو لے کر آپ لوگ آپ کے نیتہ گمبیر کیوں نہیں ہیں پٹاکے پٹاکے کی بات کر رہے ہو کہہ رہے ہیں کہ پرالی کو روکنا تو کیندر اور راجے کی ذمہ جاری ہے کیندر سرکار صحیح ہوگی نہیں کر رہی ہے بیچارے کیج دیوال جی کیا کریں گے اشوک جی پہلی بات تو یہ میرے پاس پچھلے پانچ سالوں کے آنکڑے ہیں یہ بات صحیح ہے کہ راجے سرکار چاہے وہ دلی ہو ہریانہ ہو اتر پردیش ہو اور کیندر سرکار سب کو مل کر کام کرنا ہے جہاں پر پریہ ورن کو سنبھال کے رکھنے کی بات ہو اور پریوشن سے جوجنے کی بات ہو اردین کیجریوال ابھی کچھ ہی مہینے ہوئے ہیں ان کی سرکار بھگوان کمن کے نیتریتو میں پنجاب میں آئی ہے یہ بات تو صحیح ہے پر دلی میں تو کئی سالوں سے یہ لوگ سختہ میں ہیں آپ کو بتا دوں یہ ابھی حال ہی میں ہندو میں لیکھ آیا ہے جنوری دوہزار بائیس میں اور اس میں لکھا تھا کہ دیوالی جب آئے گی تب اردین کیجریوال کہیں گے کہ پتاکوں پر روک لگا دو پر یہ دس چیزیں جو اردین کیجریوال نے پرومیس کی تھی تین سال پہلے مجھے خالی اردین کیجریوال نے یہ جو آشواسن دیئے تھے دس بڑے آشواسن ان میں سے ایک ایک کی بھی پورتی کی ہے عام آدمی پارٹی کے جو ریپریزنٹیٹیب ہوں بتا دیں ایک تھا ہم پچھتر ٹی میں بنائیں گے دس کنٹرول کے لیے دوسرا تھا ہم پرالی جلانے کی جو ویوستہ ہے پورتے کا جوجنے کے لیے بائیو ڈی کمپوزر اور بائیو ڈی کمپوزر مشین کی نیوکتی کریں گے ہم اڑھائیسو ٹی میں الگ الگ ریسیڈنشل ایریاز میں ان کی نیوکتی کریں گے تاکہ جو ویسٹ برننگ ہے جو کچڑا ہے اس کا صحیح طریقے سے ڈسپوزر ہو ہم سولہ ممبر کی کئی ساری ٹی میں بنائیں گے جس کے تحت ہم سماغ تاور جہاں پر پلیوشن کا کنٹرول ہو سکے وہ سماغ تاور یہ سولہ ممبر کی ٹیم سے الگ الگ جگہ جا کر سماغ تاور کا کنٹرول اور مانیٹرنگ کریں گے پھر انہوں نے کہا تھا میں ڈلی میں ایک ٹی ویسٹ پارک بناوں گا چھٹا پوائنٹ سا ہم ڈلی میں پلیوشن ہوت سپاک کو ایڈنٹی فائی کریں گے ایک گرین ایپ کے دوارہ ساتھوہ پوائنٹ سا ہم پانچ سو لوگوں کی نیوکتی کریں گے تاکہ جو پورانی گاڑیاں ہیں اور جن کا پی او سی ایکسپائر ہو چکا ہے ان پر ہم کڑے کانون لاغو کر سکے ان کا آٹھوہ پوائنٹ تھا ہم ایک ڈلی میں الگ جگہوں پر جہاں زیادہ پردیوشن ہے پلیوشن ہے وہاں وار روم ساپس کریں گے اور یہ وار روم 24-7 چلیں گے تاکہ پلیوشن ریلیٹڈ کوئی بھی یہ بھی مددہ ہو تو ہم اس سے جوج سکے اس کا حل نکال سکے ان کا نوہ پوائنٹ تھا ہم ایک گرین ڈیلی ایپ کو صرف لانچ ہی نہیں کریں گے پر ہم اس کو بار بار ری ڈیزائن کریں گے تاکہ یہ سٹیزن آم ناغلکوں کے کام آ سکے اور دسوہ تھا کہ ہم آتش بازی پر بین کریں گے تو دس پوائنٹ میں سے آپ نے جو سب سے سرم آتش بازی پر تو بین لگا دیا دسوہ وعدہ پورا کر دیا باقی نو جو ہے وہ دسوہ وعدہ پورا کر دیا باقی نو بھول گئے بولی جلدی سے دس سکنڈ میں ایک کی یہ کہنا چاہتی ہوں کہ پچھلے چار پانچ سالوں کا جو بجٹ تھا کینڈر سرکار کے حریانہ اکتر پردیش ڈلی ان تینوں راجیوں کو کیونکہ یہاں پر سب سے زیادہ پرالی جلانے کی اور پلیوشن ریلیٹڈ جو کسے ہیں سامنے آئے آڑھائی سو کروڑ میں سے صرف ڈلی کو اور پنجاب کو تیرہ سو کروڑ سے زیادہ روپے دیا گئے ہیں مجھے یہ جاننا ہے کہ ان تیرہ سو کروڑ روپےوں میں سے ارون کیجری وال نے ڈلی میں پرالی کی سمجھتیا سے جوجنے کے لیے کتنے پیسے خرچ کیے ہیں میرا اوپن چیلنج ہے باقی چل یہ بہت پروندر جی آپ سنیے پروندر جی آپ سننی رہے تھے آپ سننے ہی رہے تھے آپ بول رہے ہیں لگاتار آپ میوٹ پر ہیں مجھے نہیں معلوم آپ اپنی طرف سے ہیں آپ پہلی بات تو اپنا میوٹ ان میوٹ کر لیجی آپ لگاتار بول رہے تھے اور لگاتار بولنے سے پہلے سن بھی لیجی جو کہا تھا انہوں نے چیلنج کر دیا آپ کو وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک بار بتا دیجئے کتنے پیسے خرچ کیے جو کیندر سرکار سے ملے تھے پرالی پر کنٹرول کرنے کے لیے بتائیے کتنے پیسے خرچ کیے آپ کو آواز آ رہی ہے میری آواز آ رہی ہے آپ کی میں یہ کہہ رہا ہوں سموک ٹاور لگی ہے نا سموک ٹاور کا منٹر کیا جارہا ہے سیٹی جی سیٹی جی ایک منٹ سموک ٹاور پر بعد میں بات کر لیں گے ابھی بڑا سیدھا سوال ایک منٹ بلکل سیدھا سوال پوچھا ہے سنجیو ورمانے بلکل سیدھا سوال کہ کیندر سے جو پیسہ ملا اس میں سے کتنا پیسہ آپ نے پرالی کی سمسیا پر کابو پانے کے لیے کتنا پیسہ خرچ کیا پرالی کے لیے کونس سر پس ملا پرالی کے لیے کونس سر پس ملا آپ نے سنا نہیں آپ نے سنا نہیں اپنے پاہ رہے تھے ہیں سیٹھی جی بڑا سیدھا سوال کتنا پیسہ خرچ کیا بتائیے میں آپ کو پوائنٹ وائز ان کا جوانٹ وائز چھوڑ دیئے نا ابھی بتائیے کتنا پیسہ خرچ کیا سوال کا جواب دیجئے نا پارٹی جمتہ پارٹی کے پروکتہ کو بلائیے وہی سوال کرے گا اگر آپ بولنے کیا نہیں دیں گے آپ بتا دیجئے میں نے آپ کو موٹ پٹن دوا کر کے آپ بولنے کیا رہے گے میں نے آپ سے کا اپنا موٹ پٹن ہٹا دیجئے تاکہ آپ کی آواز سنائی دے اب میں آپ سے سیدھا سوال کر رہا ہوں آپ سے سیدھا سوال ہے سیٹی جی وہ کہہ رہی ہے کہ اتنا پیسہ کے اندر سرکار نے دیا آپ سے سیدھا سوال آپ باقی نوہ دنوں بتائیے گا پرالی کے لئے کوئی پیسہ نہیں دیا ہے اچھا میں آپ کو بتا رہا ہوں سنجو برما کے لئے آرے کمال کر رہے ہیں آپ سپسے وزی ارشنگ پرالی کے نام پر لوگوں کے لئے بتا دیجئے بتا دیجئے نہیں اچھا سنجو برما وہ رکھیں گے نہیں وہ رکھیں گے نہیں آپ جرہا پھر بتا دیجئے کتنا پیسہ دیا اچھاو جی یا تو یہ بولنے یا تو میں بولنوں نہیں وہ ٹریننگ ہے ان کی وہ رکھیں گے نہیں آپ مجھے بتا دیجئے میں نے یہ کہا آپ جا کے یونین انوارنمنٹ فنسٹری کی ویبسائٹ چک کر دیجئے میں کبھی بھی کوئی جھوٹا آنکڑا دیتی نہیں ہریانہ پنجاب اتر پردیش ڈلی یہ چار شہروں سے سب سے زیادہ پرالی جلانے کے کس سے سامنے آئے تھے اس کو مدد نظر رکھتے ہوئے 2018-19 سے لے کے 2021-22 پردان منتری ناریندر موڈی کی سرکار نے اڑھائی سو کروڑ سے زیادہ میں سے تیرہ سو کروڑ سے اوپر صرف دو راجیوں کو دیا ہے وہ ہے پنجاب اور بلی اور پرالی جلانے کے لیے ہی صرف کس طرح اس کو ہم نیانتر میں نہ آئے باقی سب سے میں بات ہی نہیں کر رہی ہوں سرکار نے کہا کہ ہم اپنی طریق سے آپ کو بائیو ڈی کمپوزر مشین دیں گے اور کئی جگہ تو سرکار نے یہاں تک کہا کہ ہم پچاس پرتیشت یا اسی پرتیشت سبسیڈے نہیں بائیو ڈی کمپوزر سبسیڈی راجیوں کو دیں گے سو پرتیشت سبسیڈی پر موٹا سنجی جواب دینے سنجی جواب دینے دیجئے سنجی جواب دینے دیجئے تیرہ سو کروڑ روپے اب بتائیے بطار بگوانت مان تیرہ سو کروڑ میں سے کتنے پیسے خرچ ہوئے سر بگوانت مان گوار لگا رہے ہیں کہ پرالی کے لئے سنٹر پسرکار کوئی پیسہ نہیں دیں گے سنجو ورما کہہ رہی ہے کہ وہ باقاعدہ ملسٹری کی ویب سائٹ پر ہے تیرہ سو کروڑ روپے دیئے گئے وہ تیرہ سو کروڑ روپے بگیاپن میں تو نہیں خرچ کر دیئے سیٹی دی بگیاپن میں تو نہیں خرچ کر دیئے بگیاپن میں تو نہیں خرچ کر دیئے یا گجرود چلاہوں میں تو ڈہیوٹ تائی کر دیئے پرالیوالے پیسے آپ پہنچو بگونے سے بگی confirmed سہنگ کھلا Floor پہتے ہیں سہنگ گوڑ روپےگیاپن میں سنگ دیئے اتر دینا چاہ رہا تھا آپ نے میرے کو دینے نہیں دیا اچھا چلیے اچھا آپ کو ایک اتر اور دینے دوں گا آپ کو ایک موقع اور دوں گا میں جرہ آپ نے کہا آپ لوگوں کی جان کی جو ہے کی وہ چاہیے جان کی سلامتی کی آپ بھرت کر رہے نا مجھے صرف یہ بتا دیجئے اس ہمارے کارکر میں آپ بتا دیجئے کہ عام آدمی پارٹی کے پاس وہ کون سے پٹاکے ہیں جو لوگوں کو پردوشن نہیں پھیلاتے جان نہیں لیتے جرہا یہ درشتے دیکھئے عام آدمی پارٹی کے نئے منتری جی بنے تو کس طرح سے عام آدمی پارٹی کے لوگوں نے کیسے پٹاکے دلی میں جلا جلا کے جشن بنایا کہ نئے منتری جی بن گئے اس کے بعد مجھے بتائیے گا یہ کون سے پٹاکے تھے یہ کیا پٹاکے آپ کو نئی زندگی دیتے آپ کے لنگز کو مضبوط کرنے والے پٹاکے ہیں یہ عام آدمی پارٹی کے منتری بنے اس کے بعد دلی میں عام آدمی پارٹی کے کارکرتاؤں نے خوب پٹاکے جلائی آپ درشتے دیکھئے عام آدمی پارٹی کے نئے منتری جی بنے اور منتری جی کے کاریالے کے باہر ان کے گھر کے باہر یہ عام آدمی پارٹی کے کارکرتا جو ہے آتش بازی کر رہے ہیں لڑیاں جلائی جا رہی ہیں اور یہ لڑیاں جو ہے شاید جو ہے اکسیڈن دینے کا کام کرتی ہیں یہ عام آدمی پارٹی کے دیکھ لیجئے منتری جی ہیں منتری جی کے سامنے ان کے گھر کے اندر یہ آتش بازی ہو رہی ہے منتری جی کے گھر کے اندر ہو رہی ہے ان کے سامنے ان کا پریوار جنوں کے سامنے آتش بازی ہو رہی ہے لیکن یہ پتاکے یہ پتاکے آپ کے لنگز کو مضبوط کرتے ہیں سیٹی جی اشوک شریف واستف صاحب بہت ایسی ہے جو قانون بنتا ہے نا وہ ایک پارٹی ہیں دو پارٹیوں یا تین پارٹیوں کے لیے نہیں بنتا وہ پورے سٹیٹ کے لیے بنتا ہے پورے دیش کے لیے بنتا ہے تو آپ کے منطری جی پتاکے جراب ہیں اگر ایک آدمی نے کس نے غلط کام کرا ہے آپ کے منطری سامنے بیٹھے ہیں آپ کے منطری سامنے بیٹھے ہیں آپ بھی پارٹی کا منطری سامنے بیٹھے ہیں سیٹی جی چھ مہینے کے لیے ان کو جیل بیج دیتا ہے ہمت ہے تو آپ ہندووں کو جیل بیجیں گے آپ ہندووں کو جیل بیجیں گے چھ مہینے کے لیے آپ کے منطری جب پٹاکے جلوائیں گے تو ان کو کچھ نہیں ہوگا کیونکہ ان کا پٹا کے لنس کو مضبوط کر رہے ہیں ان کا پٹا کے لنس کو مضبوط کرتے ہیں یہ دیکھیں یہ ڈبل سینڈر ہے مجھے دوسری ڈیبیٹ پہ جانا ہے آواز نیچے کیجئے آواز نیچے کیجئے مجھے دوسری ڈیبیٹ پہ جانا ہے دو سوال سنجو جی ایک منہ پر سمیہ نہیں ہے میں دوسری ڈیبیٹ پہ جاؤں گا لیکن دو باتیں بڑی سپسٹ ہیں ایک آنکڑے جو دیئے گئے وہ یہ بتایا گیا کہ تیرہ سو کروڑ روپے دیئے سوال ہے کہ ہم نے پوچھا سیٹھی جی سے تیرہ سو کروڑ روپے کا حساب وہ کہنے لگے آپ آم آدمی پارٹی کو موقع نہیں دے ہم تو کہہ رہے ہیں تیرہ سو کروڑ کا حساب بتا دیجئے اور اس کے بعد آپ کو سب موقع ہیں دوسری بات ہم نے جو درشتے دکھائے آم آدمی پارٹی کے منتری جی بیٹھے ہیں ان کا پریوار کے سامنے سب لوگ جو آتیش بازی کر رہے ہیں وہ پٹاکے لنگز کو مضبوط کرنے والے ہیں لیکن بیچارے ہندو جو دیوالی منائیں گے نا ان کے پٹاکے لنگز کو کمزور کر دیتے ہیں اس لئے ان کو چھ مہینے کی جیل ہو جائے گی دلی میں دلی میں چھ مہینے تو اس لئے دلی میں پٹاکے جلانے کی جررت مت کیجئے اور اس بار پرالی جب ہے دیوالی جب آئے تو اس بار ہندو بولے گا سب کو بولے گا یہ ہیپی دیوالی نہیں ہیپی پرالی ہے تھانکیو آرون کیج ریوال جی اس ہیپی پرالی کے لئے اس ڈیویٹ میں اتنا ہی شکریہ سنجھو آرون جی جھوڑے دیں گی میں دوسری ڈیویٹ پہ جاؤں گا اس بریک کے بعد ہمارا دیش بھارت آزادی کا امرت مہتصف منا رہا ہے آئیے ہم بھی اس مہتصف میں بھاگ لیں سڑک پر رہتے ہوئے بچوں کو آپ نے کئی بار دیکھا ہوگا کوئی بچہ دیویانگ ہوتا ہے کوئی بال مزدور کسی کسی بچے کو سڑک پر دیکھیں تو یہ آپ کا دیش کے پرتی کرتاویہ ہے کہ آپ ncpcr کے citizen portal پر سوچ نہ دیں دیش کے نو نرمان میں اپنا یوگدان دینے کے لئے سڑک پر رہ رہے بچوں کو کاؤنسلنگ کی سیوہ میڈیکل سیوہ یا کسی بھی پرکار کی مدد پہنچانے کے لئے NGO, CSO, Higher Education Technical Institute, Colleges even Universities, Foundation Society, Trust سب ncpcr کے بال سوراج portal پر خود کو سنگٹھن یا سنستھا کے روپ میں register کریں یہ بچے ہی دیش کا بھوشے ہیں اور دیش کے بھوشے کی رکشہ کرنا آپ کا اور ہمارا کرتاویہ ہے موسیقی بینک آف انڈیا رشتوں کی جمعہ پنچی دوٹوک آپ دیکھ رہے ہیں اور دوٹوک میں اب بڑھتے ہیں دوسرے وشے کی طرف کبھی ہندو آتنکواد کبھی بھگوہ آتنکواد کبھی ہندو تو جو ہے وہ مارنا سکھاتا ہے کبھی کہتے ہیں کہ ہندو تو جو ہے دراصل وہ بوکو حرم جیسا ہے یہ سارے بیان کانگریس کے نیتا ایک بار نہیں بار بار دیتے ہیں اور جب کانگریس کا کوئی نیتا ایسا بیان دیتا ہے تو پھر یہ کہہ دیا جاتا ہے یہ تو ان کا نیجی بیان تھا کانگریس کا اس سے کچھ لینا دینا نہیں اب ایک بار پھر کانگریس کے ایک دگج نیتا جو لوگ سبح کے سپیکر رہ چکے ہیں جو کیندری ایک گریہ منتری رہ چکے ہیں شیوراج پاٹل شیوراج پاٹل نے کہا ہے کہ دراصل بھگوان شری کرشن نے ارجن کو جو گیتا کا اپدیش دیا تھا وہ بھی تو دراصل جہاد تھا جہاں وہ بھی جہاد تھا اب آپ سوچئے جس جہاد کو کہتے ہیں کہ ممبئی میں جو آتنکی حملہ کیا گیا تاج ہوتل سائیت اس کو بھی لوگ جہاد کہتے ہیں اور گیتا کا اپدیش بھی جہاد تھا پلواما کو بھی پاکستان کہتا ہے جہاد لیکن ساتھ ساتھ گیتا کا اپدیش بھی جہاد ادھر کانگریس کے نیتہ یہ بھی کہتے ہیں اور آتنکو آدھی بھی یہ کہتے ہیں کہ کشمیر میں جہاد چل رہا ہے لیکن گیتا کا اپدیش بھی جہاد اور آپ کو احمد بتاؤں میں دراصل یہ جو بات کہی ہے شیوراج پاٹل نے حالکہ آپ کو یہ بھی جانکاری دے دوں شیوراج پاٹل سے جب اس بارے میں کئی پترکاروں نے سوال کیا تو انہوں نے میڈیا کو یہ ہڑکا دیا کہا کہ میری بات کو آپ غلط کوٹ کر رہے ہیں جبکہ ان کا بیان بہت صاف ہے میں آپ کو سنواؤں گا اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جو بھی میرے بیان کو مسکوٹ کر رہے ہیں وہ عدالت میں جائیں تو میں ان کو جو ہے عدالت میں ان کو گھسیٹوں گا اور معافی مانگنی پڑے گی سوال یہ ہے کہ یہ تو کسی نے کہا ہی نہیں ان کا بیان کیا ہے یہ ان کا بیان کسی میڈیا کرمی نے نہیں بنایا انہوں نے خود کہا ہے ایک بار سن لیجئے ان کا بیان کیا ہے اس پر بی جے پی نیتاؤں کا ریاکشن کیا ہے اور اس کے بعد اس ڈیبیٹ کو آگے بڑھے گا سنیں جراج شیوراج پارٹی نے کیا کہا اسلام دھرم کے اندر جہاد کی بہت چرچہ ہی ہے اب یہ جو سب کچھ پارلیمنٹ میں ہم کام کر رہے ہیں وہ جہاد کو لے کر کام نہیں کر رہے ہیں ہم ہم بیچار کو لے کر کام کر رہے ہیں اور جہاد کے بعد بھی کبھی کب آ جاتی ہے جہاد کی بات تب آ جاتی ہے جبکہ سارے من کے اندر سوچھ بیچار ہونے کے بعد بھی اگر اس پرکار سے کام کرنے کی کوشش کرنے کے بعد بھی اگر کوئی وہ سمجھتا نہیں ہے وہ نہیں کرتا ہے تو کہا جاتا ہے آپ کو اگر شکتی کا اوپیوک کرنے کا ہے تو وہ کرنا چاہیے اور وہ صرف قرآن شریف کے اندر نہیں ہے وہ مہا بھارت کے اندر مہا بھارت کے اندر جو گیتہ کا جو بھاگ ہے اس کے اندر بھی شریف کرنے کی ارجن کو بھی جہاد کی بات ہی کہتے ہیں اور یہ صرف یہ جو بات ہے وہ صرف یہ قرآن شریف میں اور گیتہ کے اندر ہے ایسا نہیں ہے مگر جو کرشن لوگوں نے لکھا ہے جیسے کرشنے بھی لکھا ہے اور انہوں نے لکھا ہے کہ I have come here not to establish peace but I have come here with sword also انہوں نے لکھا ہے انہیں سب کچھ سمجھانے کی کوشش کرنے کے پاس اگر سمجھ نہیں رہے ہیں اور وہ خاتیار لے کے آرہا ہے تو آپ بھاگ کے نہیں جا سکتے ہیں اس کو آپ جہاد بھی نہیں کر سکتے ہیں اور اس کو غلط بات بھی نہیں کہہ سکتا یہ سمجھنے کی ضرورت ہے یہ تو نہیں ہونا چاہیے ہاتھیار لے کے سمجھانے کی بات نہیں ہونی چاہیے اگر ایسا ہوا تو نہیں ہے اور موسیقی ناظی نے اپنے کتاب میں بھی یہی لکھا ہے دیکھیں مجھے تو شک لگتا ہے کہ کانگریس پارٹی نے فتوہ فیکٹری کی فرنچیزی لے رکھی ہے اور ایک کے بعد ایک جس طرح سے کانگریس پارٹی چاہے دیش کی سنسکت کا بات ہو سنسکار کی بات ہو سناتنی سنکلپ کی بات ہو سرچہ کی بات ہو ہر چیز پر کانگریس پارٹی نکاراتمک سونچ کے ساتھ دکھائی پڑتی ہے الٹی سونچ کے ساتھ دکھائی پڑتی ہے اب اس معاملے میں تو جہادیوں کو سرسر دیتی بھی دکھائی پڑ رہی ہے یہ اسی طرح کی بھاشا ہے جس طرح کی کبھی القاعدہ کہتا تھا اس کا جہاد بلکل جسٹیفائی ہے اور بھی جو اس طرح کے سنگٹھان ہیں ایک چیز بلکل صاف طریقے سے سمجھنا چاہیے کہ یہ جو جہادی ہیں یہ نہ کیول ملک کے دشمن ہیں پوری دنیا کی مانوتہ کے دشمن ہیں اور آپ ان کو جو ہے وہ گیتہ سے جوڑ رہے ہیں شرکشنی کے ابدیش سے جوڑ رہے ہیں تو یہ تو آپ ان کو جسٹیفائی کرنے کی کوہش کر رہے ہیں اس لیے کانگریس پارٹی کو جو ہے فتوہ فیکٹری کی فرنچائزی بند کر دینا چاہیے نہیں تو کانگریس پارٹی کی خود بند ہو جائے گی دیکھیں کانگریس کا برش نیتہ شیبراج پارٹیل جی نے جو کچھ بولا ہے وہ کانگریس کی وکرت اور گھنٹ مان سکتہ کا پردی ہے وکرت اس لیے یہ وہی کانگریس پارٹی ہے آج پردھان منتری شیر نریندر مودی جی جہاں بدرینات اور کیدارنات کے دھام پر جس اترہ کھنڈ میں تھے وہیں مہاتما گاندھی نے اسی بھگوت گیتہ سے پریریتھ ہو کر اسی کوسانی میں اسی اترہ کھنڈ کے کوسانی میں انہا سکتی یوگ لکھا تھا جس میں گاندھی کو انہا سکتی نظر آئی تھی لوگ مانے بالگنگ ادر تلک نے گیتہ رہس سے لکھا تھا اور انہوں نے کہا تھا گیتہ ایک کرم یوگ شاستر ہے اور اتنا ہی نہیں ڈاکٹر رادہ کشنن نے اپنی ہندو بے آف لائف میں گیتہ کے بارے میں کیا لکھا شریعہ وندو جو کانگریس کے ہی نیتہ ہوا کرتے تھے انہوں نے اپنی کتاب لائف ڈیوائن میں کیا کچھ لکھا اس لئے میں نے وکرتی کہا کہ جس بھگوت گیتہ میں تلک کو کرم یوگ شاستر نظر آتا تھا جس میں مہاتما گاندھی کو انہا سکتی نظر آتی تھی اس میں راحل گاندھی کی کانگریس کے لوگوں کو جہاد نظر آتا ہے یہ ہے وکرتی اور گھنٹ اس لئے ہے کہ یہ وہ پارٹی ہے جو اس سوچ سے اب پریریت ہو گئی ہے کہ ان کے دماغوں میں جب کٹر پنتھی ووٹ بینک کا مباد بھر گیا ہے اس لئے یہ وہ بات کرنے لگے ہیں کہ زہاد کی تقریر دینے والا زاکر نائک تو شانتی کا مسیحہ ہے مندر جاتے ہیں لوگ چھڑکھانی کرنے کے لئے یہ راحل گاندھی نے کہا ہے ایسی سیکولر راجنیت کے پرورتک گجرات کے عام آدمی پارٹی کے ادھیاکش نے کہا ہے کہ مندر شوشن کے کے اندر ہیں جب ایسا مباد آپ کے دماغوں میں بھر جائے گا تو اپنے ہی شدہ نیتاؤں کو یہ دوارہ دکھائے گئے گیتہ کے تتو کو آپ نہیں سمجھ پائیں گے اس لئے یہاں گھرنیت بھی ہے آتا میں کہنا چاہتا ہوں کہ کانگریس پارٹی یہ کہہ رہی ہے تو میں شیوراج پارٹی اور کانگریس پارٹی سے پوچھتا ہوں کہ چاہے ملکار جن کھڑگے جی راشتری عدیق شروب میں جواب دیں یا سونیا گاندی جی یدی شیوراج پارٹی نے جو کہا ہے وہ صحیح تھا تو جو مہاتما گاندی نے آنا سکتی ہو کہا کیا وہ غلط تھا مجھے جواب چاہیے سیدھا سیدھا بی جے پی کے نیتا اس کے لئے کانگریس پارٹی کو جواب مانگ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ راہل گاندی سونیا گاندی اور ملکار جن کھڑ گئے دراصل اس پر جواب دیں کیا کچھ معاملہ ہے اسی کو لے کر آج کی دوسری چرچہ ہے میرے آج کا سوال آپ کے سامنے ہے دو ٹوک میں میرے آج کا سوال دوسری چرچہ کا دوسرا سوال جس پہ آج کی چرچہ کو بڑھاؤں گا میرے آج کا سوال گیتہ عبدیش کو بتایا جہاد کانگریس نیتہ شیوراج پارٹی نے کیوں کھڑا کیا یہ ویواد سوال سیدھا سا ہے گیتہ عبدیش کو بتایا جہاد کانگریس نیتہ شیوراج پارٹی نے کیوں کھڑا کیا یہ ویواد یہ میرا سوال ہے سنجو ورما میرے ساتھ جوڑی ہوئی ہیں بی جے پی کی راشتی پروکتہ میرے ساتھ اتھیکور رحمان جی جڑ چکے ہیں اسلامی سٹیڈیس کے ریسرچ سکولر ہیں اور میرے ساتھ رشی شنکر مشرا جڑے ہوئے ہیں بریش پتکار ہے راج نیتی کے مشلشک ہیں سنجو ورما جی جہرام رمیج جی نے کہا بھئی اس بیان سے پارٹی کا کوئی لینا دینا نہیں ہے تو پھر آپ لوگ بار بار جو ہیں بی جے پی کے نیتہ کہہ رہے ہیں کی ملی کارجن کھڑ کے جواب دیں کانگریس کے ایک گدداور نیتہ ہیں وہ پورو گریہ منٹری رہ چکے ہیں اس دیش کے وہ لوگ سبح کے سپیکر رہ چکے ہیں تو یہ شیورہ پارٹی کوئی چھوٹے پوٹے نیتہ نہیں ہے کہ انہوں نے کچھ کہہ دیا اور بی جے پی والے اور باقی پولیٹیکل سٹیکھولڈرز کہیں ارے بھائی چلیے چھوڑ دیجے شاید یہ بات کو زیادہ توجہ دینے کی ضرورت نہیں بات کو توجہ دینے کی ضرورت اس لیے ہے کیونکہ کانگریس پارٹی ایک ریپیٹ آفینڈر ہے یہی کانگریس پارٹی نے دو ہزار چھے دو ہزار سات اور دو ہزار آٹھ میں لگا تار کئی یاکی کائیں دی دیش کے سپریم کوٹ میں یہ کہتے ہوئے کہ پربو رام نامت تو کوئی ہے ہی نہیں پربو رام کی آسطہ جس نے پھر سپریم کوٹ میں یاٹی کت بھی اور کہا رام سیتو تو کبھی تھا ہی نہیں ان کے کپل سببل اب تو وہ راجے سبھا میں سمازہ بھی پارٹی کی طرف راجے سبھا کے صدقے ہیں پر جب کانگریس میں تھے لوگ سبھا کے دوہزار انیس کے چناؤ سے پہلے مجھے بہت بھلی چاہیے کیونکہ چناؤ سے پہلے سنوائی ہوگی تو جو وردکت آئے گا یدی ہندووں کے فیور میں ہوگا تو موڈی سرکار کو شاید دوہزار انیس میں اس کا فائدہ مل سکتا ہے اور یہی کانگریس پارٹی ہے جب پردھان منطری ناریندر موڈی نے اگس دوہزار انیس میں رام جنم بھومی کا لوکا پرن اور شلان ہی تو کانگریس کے نیتا تانی بجانے کی بجائے پردھان منطری کو کٹھ گھڑے میں کھڑا کر کے ان پر لانچن لگانے لگے اور یہ وہی کانگریس پارٹی ہے جب حامید انساری اوپر آشتر پتی کے طور پر افتار کی پارٹی دیتے تھے اور سونیا گانڈی اور منموہن سنگھ اس افتار کی پارٹی میں جاتے تھے سب یہ کہتے تھے بھئیہ ہم دھر نرپی پیشتہ اور سیکیولرزم کو بڑھاوا دیتے ہیں تو آپ افتار پارٹی میں جاؤ سب وہ سیکیولرزم ہے تب وہ دھر نرپیشتہ کو بڑھاوا دیتے ہے آپ کو لگتا ہے جان بوچھ کر یہ ایک ڈیزائن ہے کہ بار بار اس طرح کے بیان کانگریس کے نیتہ دیتے ہیں دیکھ اشوک جی ایک بار گلتی ہوتی ہے دو بار ہوتی ہے آدمی کہتا چلیے شاید جان بوچھ کر نہیں کئی پلیسز آف ری انہوں نے کہا تھا منزلوں میں صرف بلات کر ہوتا ہے آج سیگران فاطل نے گیتہ اور جہاد کے بیچ میں تلنا کر دی تو مجھے بتائیے کچھ ہفتوں پہلے ادھت راز نے ہماری دراپیڈی مرمو جی کے بارے میں تبدی کانگریس نے کہا سنجو جی میری جانکاری میں راہول گاندی نے یہ نہیں کہا تھا کہ مندر جانے والے لڑکیوں کو چھیڑتے ہیں یہ کہا تھا جو میری جانکاری نہیں سپٹیمبر 2019 کا ہندو کا ایک آرٹیکل ہے جہاں پر کانگریس نے کیا کیا ہندو کے خلاف بولا ہے اس میں کلیر بھی لکھا سپٹیمبر ہے سنجو جی یہ جو آپ آرٹیکل بتا رہی ہیں آپ ضرور مجھے بھیجیے گا کیونکہ یہ میرے بھی تھوڑا سا حیرانی والی بات ہے اگر اگر ایسا بیان دیا تھا نئی چیز ہے میں اس آرٹیکل میں پڑھنا چاہوں گا لیکن رشی مشرا جی رشی جی آرٹیکل جی میں آپ کے بات بلکت سامت ہوں کہ اس پرکار کے بیان پارٹی کے سینئر نیتا اور اتنے مہدبون پر رہنے والے وقت اس پرکار کا بیان دیں گے تو کئی پارٹی کو نقصان ہوا ہے اتحاس پر دیکھیں گے تو کئی ایسے بیان کانگریس کے نیتا ہوں نے دیا جس پارٹی کو کافی نقصان اٹھانا پڑا اور سی براج پارٹی جو ہیں کانگریس کے برے نیتا رہے ہیں میں تو یہ نہیں مانتا ہوں کہ برطمان راج روپ سے کانگریس میں اکٹیو ہیں لیکن مہت پروفولیو ان کے پاس رہا ہے جو انٹرپیٹیشن ہے اس کو گلت ڈھنگ سے پیس کیا گیا ہے جہا تک میں سمجھتا ہوں انہوں نے کہا کی کیا مہابارت نے بھگوان کرشن نے بھی ارجن کو جہاد کرنے کے لیے کہا تھا ایک کوشن مارک انہوں نے لگایا تھا میں نے حساب سے میں ان کا exactly بیان میں میں پڑھ بھی دیتا ہوں میرے پاس اس کی ٹرانس کرپی بھی ہے یہ جہاد کیول قرآن میں نہیں ہے بلکی مہابارت گیتہ میں بھی ہے یہ ان کا exact ورڈ تھا اس میں کوئی کوشن مارک نہیں ہے تو وہ کہہ رہے یہ جہاد کیول قرآن میں نہیں بلکی جو ہے گیتہ میں بھی ہے شری کرشن بھی ارجن سے جہاد کے بارے میں بات کرتے ہیں شری مجھے لگتا ہے کہ بہت ہی انہوں نے غلط کیا ہے اور ان کو کم سے کم پورے دیس سے معافی مانگ چاہیے اور کانگریس کو اپنا سٹینڈ کرنا چاہیے کیا یہ کانگریس کا بیان ہے تو اس پر کانگریس کو سٹینڈ کرنا چاہیے لیکن میں بھاجپا پر بھاکتہ کو چاہیے وہ عدیرنجان چودری ہوں جنہوں نے ہمارے راشپتی کے لئے جو بیان دیا ان کا بیان ہو چاہیے گزرا سرکار کا بلکس بانوں کو لے کر رکھ رہا ہو تو مہیلہ سممان کی بات سوگ جی ہر پولیٹکل پارٹی چاہیے کانگریس ہو یا بی جی پی صرف کارج پہ دکھتی ہے لوگ نہیں دکھتے ہیں ایک سنجو جی رکھی گا کیونکہ مہیلہ اتھیک رحمان جی کیسے آپ دیکھتے ہیں اس بات کو کی جو شیور راج پارٹی نے کہا کیول قرآن میں نہیں بلکہ مہابارت گیتہ میں بھی جہاد ہے شری کرشن بھی ارجون سے جہاد کے بارے میں بات کرتے ہیں اشوک جی بڑے دکھ کی بات ہے کہ ہمارے ملک میں آج کل ایسی ہوا چلی ہے کہ جہاد اور یود اور برائی کی لڑائی اچھائی کے ساتھ کوئی بھی ریلیجیوز معاملے کے اوپر کوئی بھی کچھ بھی بولنے لگتا ہے میں نہیں بڑے اچھے نیتا ہوں گے شیوراج پاتل جی لیکن میں ذرا بھی ان کی بات سے اگری نہیں کروں گا اسی لیے اگری نہیں کروں گا شوک کی کیونکہ وہ کوئی دھارمک سکولر نہیں جہاد اور یود اور بھگوان شریف کرشن آرجون کے بیچ میں جو وارتہ ہوئی میں سمجھتا اس کا اختیار اگر کسی کو بولنے کا ہے تو وہ صرف اور صرف دھرم گروہ اسلامی سکولر اور بہت زیادے فیلوسفی جو جانتے ہیں ان ساری سکرپچر کو لیکن انہی حق بنتا ہے تو اس میں میں یہ سمجھ نا چاہ رہا ہوں کہ اگر کل تک جو لوگ یہ بولتے تھے شرک کرشن کو پروفیٹ بامباد کو بھیجا کرتے ہیں آخر پیغمبروں کو بھیجنے کا مقصد اللہ کا کیا ہوتا ہے بھگوان شرک کرشن کا جنم کس لیے ہوا کس لیے ہوا نا کہ برائی کو مات دینا تھی اشوک جی اب برائی کو مات کیسے دیں گے بتائیے آپ جد کر کے دیں گے جہاد کر کے دیں گے اس کی پریبھاشاؤ کو اگر پولٹیکل استعمال کرنے کے لیے پولٹیشن اس کے اندر پوت پڑھیں تو میں بھی سمجھتا ہوں میں اس کے اوپر کوئی بھی پولٹیکل پوائنٹ سکور کرنے کی کوشش کروں اوکی میں ایک چھوٹا سا کمنٹ جن کا نام کئی طرح کے آتنک وارداتوں میں بھی آیا ان کے بھاشن سن سن کے آتنک واجی انہیں کہا ہم ان سے انسپائر ہوئے تھے ٹھیک اسی طرح کا بیان کچھ سمیں پہلے سو کال اسلامی پریچر جاکر نائک نے بھی دیا تھا کیسے کیونکہ یہ لگ رہا ہے شیوراج پارٹر ان سے انسپائر ہو گئے آشوک جی جی زاکر نائک جتنا بھی سوچ نہ تھا وہ انہوں نے پورا دھونس کر دیا ہندو ازم کو کرتیس کر جہاد جیسے معاملے کے اوپر اگر کسی کو پولنے کا اختیار ہے تو مورانا وہی دوتین خا کو ہے مولان آب جہاد سے ریلیٹی تو میں آپ کو عبداللہ یوسیف علی کو کو کرنا چاہوں کیونکہ اگر ہو بھی ان کی تو انہوں نے ہندو ازم کو کرتیس کر کے وہ اپنا کچھرے کے ٹپے میں دال دیا پورا گیا تو اسلام کو اگر دول مروڑ کے پیش کرنے کی کوشش کی جاتی ہے ہندو ازم کے کونسیپ میں تو اشوک جی یہ بڑے درباد کے بات ہے کہ ہم کون سورسز کو کوٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہم کو کچھ پوری برانے کی حلومتی دے دیں ایسا ہونا چاہیے ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں آگا گا کیونکہ ایک سوال یہ بھی بار بار کھڑا ہو رہا نا جہاد کو لے کر ہی جہاد کی جو مول بھاونہ ہے وہ کچھ اور ہے لیکن آج پرچلن میں جو جہاد ہے وہ کچھ اور ہو گیا ہے اور اس کے کارن جو ہے بہت سارے انٹرپیٹیشن میں بھی گلتیاں ہو رہی ہیں میں اس پر بھی آنگا لیکن اتنا تو تیع ہے استعمال کر سکتے بہر آنگا اس پر اس چھوٹے بریک کے بعد سب چلتا نہیں ہے پراپر چلانا پڑتا ہے آر بھی آئی کہتا ہے چانکار بنی سترکرنی under the visionary leadership of Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi the Ministry of Ayush has on Hamadan ہم tayار کر vayenge owing to our Prime Minister Shri Narendra Modi efforts and focused approach the market size for Ayush streams including Ayurveda Yoga and Naturopathy Yunani Siddha Sovarigpa and Homeopathy has crossed over 18.2 billion US dollars growing at 17 percent every year the Ayush Excel will add to this growth by facilitating ease of doing business and reducing compliance burden for Indian exporters it will facilitate the promotion publicity and exports of India's Ayush for global good and establish worldwide recognition of Ayush streams as system of medicine Ayush Excel shall also monitor the observance of international standards and regulations by exporters and will bring India's traditional medicinal sciences to the world in their full glory Paisabazaar.com 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 lowest interest rate waala loan bhi hai maximum loan amount waala bhi yeh sab or bhoot sari loan options milenge sirf Paisabazaar.com 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 تو آج جیسے شیوراز پاٹل بن گئے دو نیتا کانگریس سے آ جائیں گے اور کہیں گے یہ تو ہمارا بیان نہیں ہے جیسے آپ کو یاد ہوگا عدیت راج نے گروپوڈی مرمو جی کے لیے آپ کی جنک بیان کیا تھا وہ بن گئے تھے بیان کانگریس نیتا منیش پیواری جیسے آ کر انہوں نے کہا یہ تو ہمارا افیشل بیان نہیں ہے یہ عدیت راج کا پرچل بیان ہے لیکن اس سے کانگریس کو کیا فائدہ ہوتا ہے کانگریس کو یہ فائدہ چاہے مجھے پتا نہیں پر میں ایک چیز جانتی ہوں کی جو کانگریس کے چپٹن ہے وہ آپ ملک ارجن کھڑ گے تو خیر ایک پپٹ ہیں کٹکٹی ہیں چپٹن وقت شپ تو ابھی بھی راحل گاندی ہیں اور ان کی ماتاش بھی سونیا گاندی ہیں جب چپٹن وقت شپ ان کا ملیانترم نہیں ہے پارٹی کے کارے سبتاؤں کے اوپر تو ایسی اوچھی بیان بازی بار بار آئے گی اور ایسی اوچھی بیان بازی کے ہی چلتے غلام نبی آزاد سے لے کر ہاردک پٹیل جیسا میتے جیسے میتا نہ ہی انہوں نے کانگریس تھوڑا پر نکلنے کے بعد یہ بھی کہا کہ چاہے ہندو آفتہ کی بات ہو یا ایکسوسٹیبلیٹی کی بات ہو کانگریس میں کسی کی کوئی سنوائی نہیں ہے اوکے اوکے سمجھو کانگریس کے لیے لاغو ہوتی ہے کیونکہ کچھ لوگ اناپشن اور بیان دیتے ہیں اور جو ٹاپ لیڈرشیپ ہوتی ہے یہ تو کسی کی کوئی ہے ہمارا تو کوئی لینا بینا نہیں ہے اوکے اس کے ساتھ نہیں ہے لوگوں کو برگلانے کی یہ بہت میں کہوں گی ایک ہلکا سا پریاس ہے اوکے رشی جلدی سے میں آپ سے کمنٹ چاہوں گا موٹے طور پر اگر دیکھیں تو دراصل یہ بار بار جو گف اپ ہوتی ہیں کانگریس میں کہیں اس کے پیچھے یہ تو نہیں کیونکہ ہندو تو کو لے کر کے راہول گانڈی ہمیشہ ایک اکرامک انداز میں دیکھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہندو تو جو ہے پیچھے سے چھوڑا مارتا ہے اور وہ جو ہے بھندوبادی اور اس طرح سے وہ اس کی بیاکیا کرتے ہیں کہیں اس کے کاران تو کانگریس پارٹی میں کنفیوزن کی استیتی نہیں کیونکہ بہت سارے لوگ نیتاؤں کو لگتا ہوگا کہ ہندو تو کے کسی روپ پر حملہ کر دو تو شاید راہول جی پرسند ہو جائیں گے دیکھیں سیوراج پارٹی کا جو بیان ہے سوگ جی پولیٹکلی انکریکٹ ہے اور اس کا نقصان پارٹی کو اٹھانا پڑے گا حالانکہ ہم رمیز دی کا بیان آ گیا ہے لیکن دیکھیں سوال یہ اٹھتا ہے کہ بار بار کانگریس کے نیتا اس پرکار کا بیان دیتے کیوں ہیں اور اس سے پارٹی کو نقصان پہنچتا ہے تو پارٹی کے ہائی کمان کی جمعباری بنتی ہے چاہے ہائی کمان خرگے صاحب ہو یا دجنپت ہو ایسے نیتاؤں کے بیانوں پہ روک لگنی چاہیے لیکن آج کے جو راجتی کے محول ہے ہندوستان کا وہ بہت سنکرک بات کا ہے سنسکرکتی بات کا ہے اور اس محول میں آپ بہت سنکرک بات کے سنٹیمنٹ کو جانے انجانے میں آپ چھیڑیں گے تو اس کا راجتی روپ سے نقصان اٹھانا پڑے گا اور کانگریس نے راجتی روپ سے نقصان اٹھائی ہے تو مجھے لگتا ہے کہ کانگریس کو امیڈیٹلی پریس کانفرنس کر کے سیوراج پارٹیل کے بیان سے اپنے آپ کو اللہ کرنا چاہیے نہیں تو آپ کو آگامی بیان سوا چنانب میں یا جو آنے والے چنانب میں اس کا نقصان اٹھانا پڑے گا اور جو بیپکشی مین پارٹی ہے اس کا استعمال ضرور کرے گا اتی قرآن جی میرے پاس سمیں بہت کم ہے لیکن میں ایک آخری آپ سے کمنٹ چاہتا ہوں میں اسلامی ماملوں کا جانکار نہیں ہوں لیکن جو اسلامی ماملوں کے جانکار ہے وہ کئی بات بتاتے ہیں کہ جہاد تو یہ کہتا ہے کہ آپ کے اندر جو برائی ہے اس کو بھی ختم کرنا اس سے بھی لڑنا جہاد ہے لیکن آج کچھ لوگوں نے جہاد کے نام پر آتنکوات پھیلا کر بم پھوڑ کر گردنیں کاٹ کر آج جہاد کو ایک ایسا شبد بنا دی ہے کہ آج جہاد جب کوئی کہتا ہے تو اس کے ڈیفینڈ کرنے کے لئے کوئی نہیں ملتا جی جی سن پا رہے ہیں سن پا رہا ہے آتی کور رہا ہے مانجی آج آتی کور آشوک جی سن پا رہے ہیں مجھے جی جی بولی آتی کور رہا ہے مانجی آشوک جی دیکھئے ایک پولٹیکل اسلام کی جو چھبی ہمارے بھارت میں بنی ہے وہ اتنی نیگٹیف چھبی بنی ہے کہ کوئی بھی مسلم ایشو یا اسلامی ایشو اس طرح سے جب پولٹیکل ریال میں آتا ہے تو اس کو پر ٹپڑی ہونا بہت ضروری ہے اب یہ پورا ڈسکشن میں سمجھ رہا ہوں آشوک جی یہ پولٹیکل ہے ہی نہیں اگر ایک پولٹیکل نے اس کے پر بیان دیا ہے تو ان باتوں کو اجاہ کر کرنا بہت ضروری ہے کہ کیا جہاد اور بھگوان شریف کرشن اور آرجون کے پیچھ میں جو وارتہ ہوئی اس کو کسی طرح سے بھی ہم ایک اس میں جشمے سے دیکھ سکتے ہیں یا نہیں دیکھ سکتے ہیں اس کو پولٹیکل کے اگر ایک کلر دینے کی کوشش کریں گے تو ہم جو جو ریل جینرل ہے اس کا اس کو کہیں نہ کہیں کھو بیٹھیں گے میں آپ سے ہی ریکوش کرتا ہوں کہ بہت ریلیجیس ایکسپورٹس کو بٹھا کر اس مدے پہ بات کی جائے تو ہم فرق محسوس کریں گے کہ پولٹیکل اسلام اور پولٹیکل ہندو طبوں میں ڈیفرنشیٹ ہونا بہت ضروری ہے کیونکہ یہ لوگوں کے بیچ میں درار ڈالنے والی چیزیں ہیں دھرم درار نہیں دالتا ہے دھرم درار نہیں ڈالتا ہے لیکن راجنیتی ڈالتی ہے لیکن جب راجنیتہ اس طرح کے بیان دیتے ہیں تو اس کے پیچھے جو ہے ان کے کئی بار مقصد بھی دکھائی دیتے ہیں اور کئی بار ایسا بھی لگتا ہے کہ دراصل وہ جو اٹیک کر رہے ہیں کسی دھرم پر وہ اپنے راجنیتی فائدے کرے کر رہے ہیں وہ کسی کا دیش کا نہ بھلا کر رہے ہیں نہ دھرم کا بھلا کر رہے ہیں بلکہ اپنی پارٹی کا بھی نقصان کرتے ہیں لیکن کانگریس کے نیتاؤں میں تو اس طرح کی ہورڈ لگی رہتی ہے اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کانگریس کے نیتاؤں میں اگر ہورڈ ہے تو اس کے پیچھے کیا سوچ ہے اس کے آپ اپنے اپنے طریقے سے انٹرپیٹیشن کر سکتے ہیں لیکن زائر سے بات ہے گجرات میں ہماشر میں چناؤں ہونے والے ہیں کانگریس کو یہ بہت بھاری پڑے گا ابھی عام آدمی پارٹی اپنے نیتا کے ایسے بیانوں کو ڈیفنڈ نہیں کر پا رہی ہے آپ کانگریس کے نیتا بھی ایسے بیان دیں گے تو ان کے لئے چناؤں میں ڈیفنڈ کرنا اپنے آپ کو مشکل ہو جائے گا بہر حال سمجھ اتنا ہے بہت بہت شکریہ میرے سب ہی مہمانوں کا دو ٹوک میں اتنا ہی کلاب سے پھر ملاقات ہوگی نمازکار